میں آپ سب دوستوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے والے ویڈیو میں ہم نے چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کے بارے میں کچھ ڈسکس کیا بات ہے اس کے کورس آنٹ لائن کو آج سے ہم خیبر پختونخواہ کا جو چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ایکٹ ہے جو کہ اس ٹسٹ کے لیے ایک حصہ حصہ ہم سے کیوز آتے ہیں اس کے مختلف پارٹس کو آج ہم ڈسکس کریں گے چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ایک دوہزار دس کے جو کا پہلا پارٹ ہے پریلیم نری اس کو آج ہم ڈسکس کریں گے پارٹ ون پریلیم نری میں دو بیسکس چیزیں ہیں ایک یہ کہ اس کا پریلیم نری کے جو کا پارٹ ون ہے اس میں دو سیکشن ہے ایک سیکشن ون ہے دوسرا سیکشن ٹو ہے سیکشن ون میں اس ایک کا پورا نام کیا ہوگا اس ایک کا پورا نام ہوگا دی خیبر پختونخواہ چائلڈ پروٹیکشن اینڈ ویل فیر ایک دوہزار دس پہلے سیکشن کے دوسرے ایک سب کلاس میں یہ والا دوسرا سب کلاس ہے یہ والا ایک دوہزار دس والا ایک دوہزار دس والا ایک یہ خیبر پختونخواہ میں نافذ العمل ہوگا اس طرح اس کا دوسرا سیکشن پارٹ ون پریلیم نری کا دوسرا سیکشن مختلف الفاظ جو کہ اس ایک میں استعمال ہوں گے اس کے جو ڈیفینیشن ہیں وہ اسی دوسرے سیکشن میں ڈیفائن کی ہوئی ہیں اس سلسلے میں پہلا لفظ ہے بیگنگ بیگنگ سے کیا مراد ہوگا سہیے تو اس ایک کے مطابق بیگنگ سے مراد اگر کوئی جو کہ دو قسم کے پلیسے ہیں پبلیس یا پرائیویٹ پلیس عام جگہوں پر یا خاص جگہوں پر کوئی بچہ یا کوئی کوئی بھی بیگ مانگ رہا ہو تو اس کو ہم بیگنگ کہیں گے دوسرا حصہ ہے کہ ایکسپوزنگ اور ایکزیبیٹنگ اینی سور واؤنڈ انجری اور ڈیفامیٹی اور ڈیزیز اگر کوئی بچہ اپنے کسی زہم کو یا اپنے جسم میں کسی کمی یا جو کہ اس کو کوئی اپاہج یا کوئی جگہ اس کی اپاہج ہو یا ڈیسپیریٹی ہو اس کے جسم میں یا کوئی بیماری ہو اس کی بیس پہ کسی سے بیک مانگنا یا پیسوں کی طلب کرنا اس کو بھی بیگنگ کے زبر میں شامل کیا ہے تیسرے پوائنٹ کے مطابق بیگنگ سے مراد کیا ہوگا having no visible or known mean of subsistence and found wondering about the ostensible object of soliciting or receiving alarms ایسے بچے جس کی کوئی جائداد وغیرہ نہ ہو اس کا کوئی سامنے آپ کو کوئی جائداد گر بر گر وغیرہ یا کوئی تنخواہ وغیرہ کوئی بھی چیز سامنے نہ ہو اگر وہ کسی سے پیسو وغیرہ کی وغیرہ کی ڈیمانڈ کرے تو یہ بھی بیگنگ کے زمرے میں آتی ہے چلتے ہیں اگلا لفظ جو ہے اس ایک میں best interest of child آئے گا اس کا کیا مطلب ہے best interest of child کا مطلب یہ ہے کہ بچوں کی جتنے بھی جو basic حقوق ہے اس کو protection دینے کے لئے جتنے بھی public یا private bodies ہیں وہ اپنے sources کو استعمال کرتے ہوئے اس کو جو اس کے حقوق ہے اس کو محفوظ کریں گے سہیے اس ایک کے مطابق child یا بچہ کون ہوگا child کی definition اس میں دی ہوئی ہے تو اس ایک definition میں child کا definition کچھ اس طرح ہے کہ ایسے بچے جس کی age 18 سال سے کم ہو وہ child consider ہوگا یہ الفاظ ان بچوں کے لئے ہے جو 18 سال سے کم ہو اگلا حصہ جو کہ e sub clause ہے اس میں لفظ child attrisc یعنی یہ لفظ جو اس ایک میں استعمال ہوا ہوگا ہے نیچے تو اس کے child attrisc کا مطلب کیا ہے child attrisc means اس کے نیچے دیئے میں ایک دو تین میں child attrisc کا مطلب کیا ہے پہلا دیا ہوگا ہے کہ attrisc کا مطلب کیا ہے کہ ایسے بچے جو یتیم ہو پہلا کیا دیا ہوگا ہے یہ دیکھیں ایسے بچے جو کہ یتیم ہو ایسے بچے جس کی کوئی معذوری ہو ایسے بچے جو کہ کام کر رہے ہو اور کسی دوسری جگہ سے آئے ہوئے ہو تو ایسے بچے ہم کیا کہتے child at risk اس طرح کے بچے جو مختلف مقامات پر کام کر رہے ہو ایسے بچے جو کہ اپنا گربار نہ ہو اس کا اور وہ محلو وغیرہ میں رہتے ہو یا ایسے بچے جو کہ انتہائی غربت میں زندگی بسر کر رہے ہو تو اس سارے جتنے بھی بچے گنوائے ہو اس پارٹ میں یہ سارے بچے at risk ہوں گے child at risk consider ہوں گے ایسے بچے جو کہ بگنگ کر رہے ہوں تو اس کو ہم کہیں گے child at risk اس طرح child at risk کا مطلب کیا ہے child is found without having any home or settled place i bought without any ostensible mean of subsistence جس طرح کا پہلا بیان کیا بھائے کہ ایسے بچے جس کی کوئی گربار نہ ہو تو ایسے بچوں کو ہم کیا consider کریں گے child at risk consider کریں گے چھوٹا نمبر جو کہ sub class ہے اس پہ دیا بچے جس کی والے دین نہ ہو یا اس کے guardian نہ ہو تو ایسے بچے child at risk ہیں آگے چلتے ہیں کہ child at risk کی مزید sub class ہے child at risk کی explanation دی ہوئی اس میں اگلا ہے کہ child at risk کون سے بچے ہوتے اس میں دیا ہوا ہے جیسے پہلے اس بروتل کا definition کیا ہوا ہے ایسے فاش پر زینہ کے اڈے ہو وہاں پر جن بچوں کی اندور افراد جس کا تعلق اس زینہ کے اڈوں سے ہو اور اس کے ساتھ کچھ بچے ہو تو وہ بچے child at risk ہوں گے اگلا ہے child at risk is being is likely to be abused or illegal purpose or gain is beyond parental control ایسے بچے جو اپنے ماں باپ سے دور ہو ایسے بچے جو جو جیل میں ہو اپنے ماں کے ساتھ یا جیل میں پیدا ہوئے ہو تو ایسے بچوں کو child at risk کہیں گے اس طرح اس میں بھی اگلے سب clause میں ہے کہ ایسے بچے جس نے اپنے ماں باپ کوئے ہوئے ہو اور اس کے source of income نہ ہو تو ایسے بچے child at risk ہے اس طرح ایسے بچے جس کو اپنے ماں باپ نے چھوڑا ہوا ہو اکثر کسی بچے کی ماں دوسری شادی کر لیتی ہے یا باپ دوسری شادی کر لیتا ہے تو وہ بچے اکثر چھوڑ جاتے ہیں جو بچے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے اپنے ماں باپ سے تو ایسے بچوں کو بھی ہم کیا کہیں گے child at risk کہیں گے اس طرح child phornography اس ایک کے مطابق child phornography سے مراد ایسے فہاشی سے برہ ہوئے کوئی تصویر اس بچے کے لی جائے یا اس کی ویڈیو کی جائے یا فلم بنائی جائے تو اس کو چھڑ phornography میں شمار ہوگا جس سے بچے کی فہاش تصویر فہاش ویڈیو یا فہاش فلم بنائی گیجٹ یا کسی بھی ڈیجی ٹھ ڈیو آئیس سے تو اس کو ہم child phornography کہیں گے اس طرح child protection institutions اس سے کیا مطلب ہوگا child protection institution کا مطلب یہ ہوگا کہ ایسی organization یا ایسی institute جو کہ بچوں کی حقوق کی نگہداش کریں اس کی protection کریں اور اور بچوں کی rehabilitation کریں جو کہ جو بچے at risk ہو تو ایسی organization کو ہم child protection institute کہیں میرے گے سہی اس میں کون کون سے آئیں گے اس میں کفالت گر بھی آئیں گے child protection institute میں کفالت گر children home orphan orphanage سہی سہی طرح چاہیلڈ protection officer یہ کون بندہ ہوگا یہ اس ایک مطابق چاہیلڈ protection officer mean a person appointed as child protection officer under section 11 اس ایک کے section 11 کے مطابق چاہیلڈ protection officer کو تیانات کیا گیا ہوگا سہی اس طرح چاہیل protection unit means چاہیل protection unit چاہیل protection unit جو کہ اسٹیبلش ہوا ہے under section 9 سہی اس طرح اگلا ہے child trafficking child trafficking کا مطلب یہ ہے کہ کسی بچے کی خرید و فروخت وغیرہ یا ایک جگہ سے دوسری جگہ پر اپنے غلط دندوں کے لئے استعمال کرنا اس کو کہتے ہیں child trafficking سہی last میں ہے commission mean child protection and welfare commission سہی اس ایک میں اگر commission کا لفظ استعمال ہوگا نیچے آئیں گی تو اسے مراد ہوگا child protection welfare commission یہ اسٹیبلش ہوا ہے under section 3 that's all for today thank you for having your time اللہ حافظ